موسیقی ایسی کو پھر اسے کچھ بات بھی کرتے کچھ جانتے ہیں تھوڑا بتائیے گا کہ آپ کے آج کے اتجاج کا کیا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے احتجاج جو ہے ہم اے سس ڈیو سسٹینیبل سوشیل دیولپنٹ ارگنیزیشن کی طرف سے کر رہے ہیں ہم اے اے سالیڈیارٹی اس میں ہم پیش ہوئے ہیں کہ ہم جسٹس چاہتے ہیں یہ نور مقدم کا جو کیس ہے یہ اس طرح فائلز میں یا کورٹس میں نیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بلکہ اپنی مینٹیشن کو دکھا ہے ہم ہماری کنٹری کوئیک ملزم رقوں کو عادی بہت کرنے ہیں نیتے ہیں کہ وہ حالوں کو اپنی ملزم لوگ اس کا ملزم رہنا ہے اور یہ کیا صرف نبی نہیں خوش کریں سابقی ملزم کسی ملزم رہنا ہے نیتے ہیں ملزم ، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں الرجل رہے اور تو ہماری نے کچھ کسی کوئی کوئی نور اور سائمہ کوئی ربیاء ہے آخر یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا تو جو بھی دیو پروسیز آف لاکھ کا روائی ہے ایس پور لو جو ہے وہ ایکشن لیا جائے صرف قانون پر آدھے لنا کافی نہیں ہے بلکہ عمل پر ان پر عمل درامت کرانا ہے بھی ضروری ہے پھانسی کی سزا کیا آپ بات کریں گے پھانسی دیکھیں جو بھی اعت پر لا سزا بنتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کے موشنز یا کوئی کروڈ یا موب فیصلہ کر رہے جو بھی اعت پر لا سزا بنتی ہے مجرموں کو جل سے جل دیں تاکہ امام میں نکٹی میں سزا ملنی چاہیے امپیونٹی نہیں ملنی چاہیے دیت نہیں ہونی چاہیے سزا ملنی چاہیے آخر میں یہی ہے کہ غرت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور مرد جو ہوتا ہے وہ سزا سے بچ جاتا ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہی کہنا ہے کہ سزا ملنی چاہیے اس میں تاکہیر نہیں ہونی چاہیے جو بھی ملک کا قانون ہے اس کے مطابق سزا جی جائے اور اسی حوالے سے یہ اتجاج کریں